اسلام علیکم کیا حال چلے جب سب کی امید ہے آپ لو سب خیالیت سے ہیں اپنے اپنے گھروں میں تو یہ ہے جی ہم لوگ گئے تھے بچوں کو تقریباً پانچ چھے نہیں پانچ چھے تین چار ماہ بعد لے کے باہر بچوں کے پلی لینڈ وغیرہ میں تو یہ ہم لوگ گئے ہیں مجھے یوسف مال تو یوسف مال سے ہم لوگوں نے بچوں کو پہلے جلائے ہیں جی اوپر سردب سے پہلے اوپر جلے گئے تھے اوپر جا کے ہم لوگوں نے بچوں کو ذرا جھولے شلے یہ میری بیٹی بیٹی ہوئی ہے حادیہ نور اور اس کے ساتھ اسی قزن بیٹی ہوئی ہے کوکو کے بیٹی دو یہ لوگ گا رہے ہیں جن بائے تو بچے گھر میں رہ رہے کے تانگا آگئے ہوئے تھے تو ہم لوگوں نے چلا جی اب کافی مطلب حالات بیتر نا ٹھیک کہ الحمدللہ آگے سے کافی بیتر یہ میری صد سے چھوٹو بیٹا ہے محمد احمد اور یہ فرس ٹائم اس کو ہم لوگ لے گئے تھے اس طرح مذہب اس کو جھولے وغیرہ دلوائے ہیں تو بڑا اس میں انجوائی کیا ہے مجھے یہ تھا شاید یہ ڈرے گا لیکن اللہ کا شکر ہے کوئی در اشرا نہیں ہے ماشاءاللہ بڑا اس میں انجوائی کیا ہے تو آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا تو پھر ہم لوگ بچے انجوائی کر رہے تھے میں پھر ویڈیو بنا رہی تھی کیونکہ مجھے میں نے ویڈیو کچھ ہم نے بلوگ کے لیے بھی بنانی ہوتی ہیں کچھ میں بنا کر پھر بابا کو سینڈ کرتی ہوں تو ان کے بابا ماشاءاللہ بڑے خوش ہوئے تھا دیکھ کے تو ان کی پوپوں ہیں سارجی تو وہ بچوں کو بار بچے چیک کر رہی ہیں گرنا جائے گا مسئلہ نہ ہو جائے تو کیونکہ میں تو بس ویڈیو بنانے میں بھی ہوتی ہوں یہ دیکھیں یہ میرا شوٹا شہزہ تھا ماشاءاللہ بہت خوش ہو رہا تھا تو بس بچوں کا یہ ہوتا ہے تھوڑے دیکھ لے دیکھیں چاہے یہ پاس ہی ہے تو ہم لوگ گئے تھے تو بچوں کو تقریبا کوئی گھنٹا ڈیٹ گھنٹا لے کے ہم لوگ پھر رہے ہیں بچے کھیلتے رہے ہیں بس تو اس کے بعد پھر یہ تینوں بیٹھے ہیں یہ میرے دو بیٹے ہیں ایک میرے نان کا بیٹا باجی کا بیٹا ہے تو چھوڑا بیٹا ان کا تو بچے کھا رہے ہیں انجوائے باقی جو جو میری سسٹرز میری وڈیو دیکھتی ہیں پلیز میری وڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں میرے چینل کو لاز بھی سبسکرائب کیا کریں کیونکہ بڑا ٹھیک ہے کر تو میں اپنے شوک سے رہی ہوں کہ مجھے شوک کا اچھا رکھتا ہے مجھے بلوگنگ کرنا تو لیکن یہ ہے کہ ہر بندے نے پھر میں تھوڑی تن ہی بندہ کرتا ہی ہے یہ دیکھیں یہ اس میں بیٹھ گیا ہے یہ پلین بنا ہوا تھا پلین میں بیٹھ گیا ہے یہ دیکھیں در کیونکہ فیسے بھی آپ کو لگ رہا ماشاء اللہ کتنا خوش ہے تو بعض میں یہ کہا رہے تھے کہ مطلب کہ لائک لازمی کیا کریں سبسکرائب بھی چینل کو گیا کریں خالی دیکھ کے چلیں نہ جایا کریں تو باقی یہ بھی الحمدللہ کافی حالات بہتر ہے بچے سکول جا رہے ہیں اب لائف کافی حد تک واپس روٹین پہ آ رہی ہے تو اللہ کرے کہ ایسے روٹین اور ایسے آسانیاں اللہ تعالی مطلب کرتے رہے ہیں ہم لوگ بندوں کے لئے یقین کریں یقین کریں ہر بندہ اگر آپ نے گریبان میں جھانکے دیکھیں کہ ہم لوگ کارکے آ رہے ہیں ہم لوگ کی بماری آئی ہوئی ہے یہ کیا اچھا مجھے میں نے آپ لوگوں سے یہ بات شکر کرتے ہیں اب انہوں نے جو یوسف لاز ہیں جو لائی بزار میں تو انہوں نے اپنا لیڈیز ٹراف رکھ لیا لیڈیز ٹراف رکھا ہے پہلے ان کی بوائز بھی تھے اور گرس دونوں تھیں مطلب لیڈیز اور جنٹس دونوں مطلب ان کے پاس ٹراف تھا آپ انہوں نے صرف لیڈیز کر لیا مجھے بہت بڑی اچھی لگیا ہے میرے باسوں نے میری بچی ہے تو اگر ادھر لڑکا کوئی ہوتا اس کو بٹھاتا بیلٹ مانتا اگر اپنی آپ کو ذاتی بتاؤ مجھے یہ چیت اچھی نہیں لگی مجھے پسند نہیں آئے اللہ معاف کرے جس طرح کی حالات کیسے ڈار لگتا اب یہ بیٹا ان کا پلی لینڈ تھا تو ادھر آگئے تھے بچوں کو لے کے باجی کی بیٹی ہے تو یہ تک خیر ہے بچوں کو جھولے دلوا کے ہم لوگ نیچے آگئے تھے یوسو مارکس جو سٹارٹنگ میں شاپ ہے ون ڈالر شاپ تو ادھر انہوں نے بڑا لوگوں کو اللہ جانے لوگوں کو پاس بتانے مجھے تو کوئی سمجھ جاتی کہ نہ ہی کسی چیز کی کوالٹی ہے اور نہ ہی کچھ مطلب ہے جو بائی چیز آپ کو ہنڈرڈ کی ملری ہے یہ آپ کو ون ڈالر کی دے رہے ہیں لوگ کسے لے رہے ہیں ان کو نظر بھی آ رہا ہے لیڈیز کیسے گسی نہیں ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں بڑا ایسے فری میں چیزیں مل رہی ہیں یہ میک اپ ہے تھرڈ کلاس میک اپ تھا تو کچھ بھی نہیں میرے بچوں نے ہی بتا نہیں ہے ہمیں بس گس گئے ہیں جی ہم ہموں دیکھنا دیکھنا دیکھتے دیکھتے چیزیں کچھ اس کی بپوں نے چیز نہیں تھوڑی بوتن اور اپنے گھر کی ان کو سٹھیک عوال بندے کا اپنا مائدہ میں نے کچھ نہیں تھا لیا بچوں نے بس اپنے ڈوائز بھارا لیا تھے یہ ہمیں رلا تھی ہمیں بچوں کو کچھ لگی تھی وہ بچوں نے مل رہا تھے ہاں جی اسلام علیکم کیا حال جانتے ہیں آپ سب کے امید ہے آپ لوگ سب حیریت سے ہیں اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں بادہ جی میں کل گئی تھی بزار اپنا ایجر مین بزار مین بزار سے تو میں کچھ چیزیں لے گیا ہیں بچوں کی تو سوک سے میں نہیں کال لی تھی ملک کی ملک کی تو ملک کی چھوٹے بیٹوں کو پوری آ گئیں لیکن جو میرا بڑا بڑھا بیٹا اس کو اس کو چھوٹی ہوئییں تو یہ اس کو جو چھوٹے بیٹے کی لے یہ اپنے چھوٹ tenía بیٹے کی پیر میں چھوٹے посмотрим دنس ایٹ ہوتا ہے تو اپنے بیٹب ہوتے ہیں شادر چھوٹے بیٹے کیوں بلک کیا آنا جاناں خونٹ کبلا گی ہے تو بتنیا ہوتے ہیں ساکسوں کا یہ والا اور سات میں میں یہ لے کے ہیں اور یہ لے کے ہیں یہ جو بڑے بیٹے کا بڑے بیٹے کی جو بتا جیسے چھوٹی ہو گئی ہیں اس کے دو پیر لے کے ہیں کیوں مجھے کوئی اتنے ڈیزائن پسان نہیں تھی آئے مجھے دو اچھے لے کے سی ہمیں دو لیں گے پھر بردار جاؤں گے پھر لیں گے تو یہ دو آئے ہیں یہ میرے حال سے ایک پیر جو ہے ایک مطلب سیٹ جو ہے ساکسوں کا یہ آیا سیمنٹی روپیز کا سیمنٹی کا سیمنٹی کا اور یہ تین آئی ہیں یہ پیر جو ہیں یہ سیٹ بنایا ہے یہ ففٹی روپیز کا آیا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ہے جی لاسٹک لے کے آئی ہوں بیٹے کی سو اے مطلب ڈالنی ہوتی ہے شلواروں میں تو یہ ایک لے کے آئی ہوں پچاس پچاس روپی کا یہ آیا ہے تقریباً آئی تھے یہ پانچ مطلب بڑی چوشلوار میں پانچ چھے شلواروں میں یہ لاسٹک پڑ جاتی ہے اور اس کے بعد میں لے کے آئی ہوں یہ نیل لمکی بنانے بڑی اچھی بنانے ہے جی نیل لمکی میں بچوں کو یہی پناتی ہوں نیل لمکی تو چھوٹے بیٹک کو ہو گئی چھوٹی اس کی جو بنانے ساری تو بھی میں دو لے کے آئی ہوں میں کہ یہ اس کو اگر صحیح سیٹ ہو آتا پھر دو اس کی اور لے آنگی تو سردیوں میں پھر یہ چھوڑی لمبی ہوں تو وہ جو پینٹ اور ٹرول کے اندر آ جاتی ہیں وہ صحیح جاتی ہیں اب ہی ہے اس کو پوری سے لیکن وہ پینٹ کے اندر نہیں جاتی ہے مطلب نیچے نہیں جاتی ہے چھوٹے بچوں کو خاص کا کمر سے سردی لگتی ہے جب وہ پیچھے سے ننگے ہو جاتے ہیں کمر سے تو وہ سردی لگت بچوں کو اس کی بھی میں یہ بڑا سائز لے کے اس کو ٹونٹی کے اندر لے کے ہی ہوں کہ یہ ساک سے مطلب بنائے اندر تک چلی جائے گی ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اور ساتھ یہ جو رہتے ہیں ادھر سیال کوٹ میں سونی سونی سکوائی کا پتہ ہوگا انہیں ادھر ایک نئی شاپ کھلی ہے کپڑوں کی بڑے سے کپڑیاں کے پاس تو یہ میں وہاں سے لے کے ہی ہوں یہ آئی ہے یہ شرٹ آئی ہے یہ پرائز ہے اس کی مطلب ابھی ابھی بھی پینا سکتے ہیں اور آگے جا کے جب موسم چھوڑا چینج ہوگا تب بھی یہ پینا جائے گا یہ دیکھیں یہ اس کے آگے سے اسٹرائل ہے یہ والا تو یہ اس میں ایک اورنج اور بلو تھا اور نہیں اورنج اور وائٹ سا اور ایک اس میں گرین اور بلو تھا مجھے یہ زیادہ اچھا لگا تھا ڈیزائن سیم دونوں پر ایک جد پیٹرن ایک سا 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 لیکن یہ مجھے اچھا لگا ہے پھر میں یہ لے کے آئی ہوں یہ میں سب سے چھوٹے بیٹے اپنے کا لے کے آئی ہوں ٹھیک ہے جی یہ والا اور ابھی میں کپڑے راکھری سے بچوں کے رکھنے لگی تھی جو میں نے بزار سے شاپنگ کی ہے تو وہ کپڑے میں رکھنے لگی تھی تو مجھے یہ روم پر نظر آئے ہیں روم پر یہ میری نان باہر ہوتی ہے وہ انگلینڈ انہوں نے جب میرا بیٹا پیدا ہوا تھا چھوٹا وہ ہو گیا وہ آجن ہافر کا ہو گیا تو جب وہ تقریباً ایک م سب سے بڑے چھوٹے سائے سائزوں نے بھیج جاتے ہیں تو یہ پڑے بے تھے یہ کوئی نہیں میرے مائنڈ میرا تو ابھی میں نے کپڑے راکھ دیتی کچھ سربیوں کے نکال لیا کچھ رکھے ہیں تو تو میں نے یہ دیکھی ہیں تو یہ اس کے روم پرز ہیں میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں تو باقی جو کپڑے تھے وہ اس نے اس ٹائم پہن لیا تھے بیٹے نے تو ابھی جو مدد یہ بڑے تھے یہ میں نے رکھ دیا تھے تو یہ ابھی نکال لیا تو یہ پہنے گا اس کو نیچے پہناؤں گے ابھی تو موسم ہے ہے ویسے یہ پہن سکتا ہے یہ ابھی ابھی فلالہ سے پہنے گا آپ کو سلاتے وقت میں اس کو پہنائے کروں گی تو اس کے بعد پھر جب موسم زیادہ سردی آ جائیں گے تو یہ نیچے میں یوز کروں گی اس کو مطلب نیچے انر کے لیے یوز کر لوں گے میں تو یہ والے اس کی روپوں نے بھیجیں اس کے میں ان کا اور زیادہ سائے اتار دی ہیں تو ابھی اس کے پڑے جو عام پہننے ہیں اس میں رکھنے لگی تھی تو میں کہ چلیں میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک یہ ہے یہ دو کا سیٹ تھا یہ والا دو کا سیٹ تھا اور یہ یہ جو ہیں یہ بڑے ہیں کیونکہ سنچے ساکسیں ہیں اور یہ والا جو ہے یہ والا تین کا سیٹ تھا ایک یہ اس میں کلر ہے یلو اس کے نیچے ساکسیں ہیں یہ ہے جی ساکس والا اور یہ بغیر ساکسوں کے ہے یہ والا یہ والا ساکس والا ہے تو یہ ایسے پہنے گا یہ میں آگئے سردی میں میں اس کو انر کے طور پر یوز کروں گی تو یہ بھی بجے بائچاس نظر آگیاں کر نہیں تو چھوٹے ہو جانا تھے نیکسٹ ایک تک اس کو نا ابھی پھر اب یہ پہنے کرے گا ایک یہ ہے یہ اور یہ اور ایک یہ یہ تینوں جو ہے نا یہ میں اس کو پناہ کر دیکھتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اس کو پورے ہیں ادھر سائز بھی انہوں نے لکھ مینشن کیا ہوا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں سائز تو اس حساب سے بھی اس کو پورا ہے یہ یہ بھی یہ تینوں پیر ساکس ہوں والے ہیں ہاں جی یہ دیکھیں درہ یہ یہ دیکھیں ساکس یہ دیکھیں یہ ٹویلو تو ایٹین ماند کے بیبی کا ہے تو یہ شکر ہے کہ یہ بس کو ماشاءاللہ پورا ہے تو باقی اس کے کپڑوں میں رکھنے لگی تھی تو اس نے کپڑے پہننے ہیں تو اس کو میں پناہ کر دیکھتے تھے اس لئے یہ سارا بھلٹا ہوا گا تو چلیں میں کہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو یہ کپڑے بڑے ایسے رہتے ہیں حالانکہ یہ سارے کپڑے میڈ انڈیا اور میڈ ان بنگلا دیش کی ہیں مطبق انگلینڈ کے اپنی مطلب ان کی نہیں ہے کہ وہ جہود بناتے گی وہ لیکن صرف یہ ہے کہ یہ اچھا کپڑہ ہے ہی ان کا باہر مطلب کرتے ہیں جو باہر جاتا ہے ان کا کپڑا بھو ہوتا ہے یہ میں نے اس کے چھوٹے کپڑے سے پہنے دیکھے دیں ہی ہیں ایسے میں آپ کو دکھاتی ہی اس نے اتنے دفعہ وہ سردیوں میں کپڑے پہنے تھے پچھلے سال وہ مارس میں مارس میں میرا بیٹا ہوا تھا تو اس نے دقریباً ایک مہین نیکہ تھا ایک مہین نیکہ ان تک کام بھی تھا مطلب میرا سیلا کمپلیٹ نہیں تھا ہوا تو پارسل اس کا آیا تھا تو اس نے یہ سارے کپڑے بھیجے تھے اس نے اتنے سردیوں ساری سردیاں وہ کپڑے پہنے کپڑے رسٹس سے مرس نہیں کوئی کرر نہیں چینج ہوا کچھ بھی نہیں تو ہے یہ میڈین انڈیا اور میڈین مگلہ دیش یہ سارے میڈین مگلہ دیش کی ہیں یہ والے جو کپڑے ہیں میں آپ کو دکھا رہی جو اس میں بھیجے ہیں اس کے سٹیکرز میں نے تو آر دین تو میں آپ کو دکھاتی اس پر لکھا ہوا ہے میڈین مگلہ دیش اور کچھ کپڑے میں میڈین انڈیا تھا تو صرف یہ ہے جب باہر کپڑے جاتے ہیں اچھے کپڑے پہتے ہیں یہ تین کا پیر تھا یہ والا یہ جو ہے یہ ایک یالو ایک یہ وائٹ اور ایک یہ پلین یالو یہ تین کا پیر ہے اور یہ دو کا پیر تھا یہ والا وائٹ اور بلو تو یہ ہم مرشالہ پہنے گا تو کپڑے بچوں کے جتنے بھی ہوں تھوڑے ہوتے ہیں کیونکہ جب بچوں کو کئی آنا جانا ہو تو داری باتے جو عام گھر میں کپڑے پہنتے ہیں وہ تو ہم لوگی یوز نہیں کرتے کہ یہ آنے جانے کے لئے اچھے کپڑے ہونے چاہیے تو پھر یہ بچوں کے میں بزا جاتی ہوں ایک آدھا شرٹ ایک آدھا شرٹ بزا جاؤں بزا جاؤں تو میں لازمی لے گیا تو یہ میری بیٹی کی تھی تو اس نے لی ہے سلیچ لی ہے سوکسیں لی ہیں تو شور اس نے ہم لوگوں نے ہاں دی اس نے سوٹ پین بھی لیا ہے یہ سوٹ میرے بیٹی نے رمپل پینہ ہوئے میں دکھاؤ یہ بسکٹ کھا رہا ہے اور اس نے رمپل پینہ اس نے سوکسیں تھی اس کو تھوڑا فٹنگ میں تھا اس کی بھی سوکسیں میں نے نیچے سے نکال دی ہیں تو یہ اس نے ایک پینہ ہوئے اچھا یہ بیٹی کی تھی تو اس نے یونی فرم لینے ساتھ میں ہم لوگوں نے اس کے شوٹ پتا کرنے سے سکول کے وہ چھوٹے ہو گئے ہیں تو وہ لینے سے چھوٹ سائز چھوٹ تو وہ لینے گئے تھے چھوٹ تو اس کو ملے نہیں ہیں تو پھر ساتھ یونی فرم کشاب یونی فرم کشاب سونی سکار میں بارٹ آسر بس والے ہیں ان کے پاس ہم لوگ گئے تھے تو اس نے پھر یہاں سے بک شاپ سے وہاں سے اس نے پھر یہ کارڈ لے لیا ہے یہ والے اور یہ ساتھ پینسل لے لیا ہے تو اس نے میری جان کھائی ممو میری بھی دکھائیں چیزیں میری بھی دکھائیں اچھا یہ میں آپ کو دکھائی کارڈ جو میں اس کے اوپر سے اٹھا رہا ہے یہ کارڈ ہے یہ بچے جو ہیں بچے ابراہ میں ایک منٹ دو مجھے دکھانے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ نظر آیا آپ کو پڑیوز ان بنگلہ دیش یہ بنگلہ دیش کیا ہے یہ بنگلہ دیش سے کپڑے ہیں تو انگلینڈ سے اوکے ہمارے پاس آئیں بنگلہ دیش سے نہیں آئیں دکھانا کا مقصد یہ ہے وہ بھی چیزیں لوگ بھیتا رہے ہیں پاکستان میں کپڑے اچھے ہیں یہ نہیں کہتے پاکستان میں کپڑے بہت اچھے ہیں اور یہ میرا بیٹا پیچھے چیچی کھا رہا ہے تو فیلال کے لیے بھی اتنہ ہی ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب thank you so much السلام علیکم آپ سب کے امیدہ آپ نے اپنے گروہ میں خوش ہیں یہ صبح کا ٹائم اور میں نے ناشتہ کر لیا ابھی ہم لوگ لینے لگے ہیں یہ میرا بی بی آگیا گڑا چوڑا مسلی آگیا یہ شوز نہیں پہنتا ساک سے نہیں پہنتا اتار کے پھینک دیتا ہے اس کے جو نوزی ہے اس کو آرام نہیں اس کو آرام نہیں دے رہی ہوں اس کو موو بھی لگاتی ہوں موو نکل کے سوری لیکن کوئی فرق نہیں پڑا اس نے زمین ٹھنڈی ہے جوتے نہیں پہنے گا اس کو آرام تک نہیں آئے گا اس نے رات والا سور پہنا نائٹ ویئر کیا چینج کرنے لگی تھی جمعہ بہت 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 مبارک ایک راس کے ایک راس میں نے بننے بنایا تھے بچے کھا رہے ہیں ماشاءاللہ بچے جو چیز کھائیں یہی کوشش ہوتی ہے بچوں کو بنا کر دیں ٹھیک ہے جی یہ میرا بیٹا لے کر بیٹھ گیا بانینہ اور بانینہ اس نے کھانا کوئی نہیں ہے پس اس نے ضائع کرنا ہوتا اس کو چیز نیدر آنی چاہیے اس نے ایک دو بائٹ لے گا اس کو پھینک دے گا اور کچن میرا نیٹن کلین ہو گیا ہے پانی کی بارٹل بھرنی ہے بچوں کی بارٹل بھرنی ہے بچے سکول سے آگئے تھے کال چھوٹی ہے بچوں کی بارٹل بھرنی ہے بچوں کی بارٹل بھرنی ہے وہ دو دیج کے میں دور بڑھا ہوا ہے تو یہ میں آپ کو اپنا کچن دکھا رہی ہوں اس پہاں وہ فلٹر والے کو میں نے فون کیا تھا تو اس نے کہا سبا جی آیا ہے صبح جمعہ 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 کو تو نہیں میں اب افتے کو آنگا جمعہ کو چھوٹی ہوتا ہے اے دہی رکھو وہ اپنا ہے زیادہ نکال نکال اکنیچے پھینک رہے دو کچی ایکہ تو وہ این یقی عرم کے آخرے میں ڈیونی ہے جہو کھارروں کا پیرہ می رو بچنان مجھتی بچہ فرم کیی بچہ بناشت ہے میرے بچوں کو کروں نے کبھی مجھتی بچہ مجھتی بچہ فرم کرے ایم کھونی لفتا کہ یہ فرمی بچہ ہم نے بچہ فرمی کرتا ہے کبھی آفتہy جب وہ این بچہ فرمی کے بچہ ہویا جاتا ہے ایم کشیرات رہا ہوتا ہے بٹل اس کے ہاتھ میں آ زندگی تو پانی پھینک دے گا سوک اپ میں پانی ساپ اور ونوں اس بے بہنیوں سے پانی آؤچا تھا اس وقت مشکل رائے کہ انہوں نے خطاکہ کی بیٹی مہنم یا تو کنگ کیا اور بے چاہی پید گیا اور وہ چائے پیٹے ہیں۔ وہ چائے پیتے ہیں۔ میرے بی 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 گڑے بی بی آپ کو چاہی پی گیا۔ چلی سوچے جو چائے پیتے ہیں۔ ابی بی بی جنوں نے چھتے ہیں۔ میں موضوع پتا ہے۔ میں مانکون سے چاہی پیدی ہوں۔ میں میبی بی 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 جن لینچہ میں پڑھ لیا۔ سیما میں ملک کیا ہے۔ بیٹا میرا یارہ بجے آگیا تھا اور بیٹی میری آئیہ بارہ بجے اور جب وہ آئے ہیں تو پھر میں نے بچوں کے ساتھ آئی ہیں تو پھر میں نے لنچ بنایا لنچ بھی اور بریک پاس لنچ بریک پاس پلس لنچ تو وہ ہم لوگوں نے کر لیا سوری جی چلیں جی چائے بیتے ہیں جی آپ لوگ بھی بھیلیں یہ میری چھوٹے 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 کیوٹ بیبیز ہیں اور یہ صرف میری پکچر میں ہے حاضر میں آپ کو دکھا چکی ہوں ابھی آپ رہنے ہی دکھا کرنا ہے آپ نے بار بار مجھے دیکھ کے چلیں ٹھیک ہے جی السلام علیکم کیا حال چلیں جی سکے ابھی ہے جی شام کا ٹائم اور آج میں نے رسپی کرنی تھی ریکارڈ چوامین کی لیکن ہوا کچھ اس طرح کہ کچھ گیسٹ آگے بن بلائے گیسٹ آگے اور یہ میں پی رہی ہوں ساتھ میں کوک کوک چلد ہے کیونکہ کوک بائر پڑی ہوئی تھی فریج میں نہیں تھی تو اس میں میں نے آرسٹا لیا اور اس کا اپنے اس لے ڈالی ہے کہ بچوں کو پتانا چلے کہ میں کوک پی رہی ہوں ٹھیک ہے جی سیکرٹ مام سیکرٹ تو چوامین میں نے بنا لیا ٹھیک ہے جی تو اچانک مہمان آگے تو پھر میں نے جلدی جلدی جیسے بچوں کو بھوک لگی ہوئی تھی اور جو مہمان آئے تھے انگیاں گئے بھی رکھنا تھا تو میں نے پھر ٹا فر جیسے بنا جیسے بھی ریکارڈ نہیں پھر میں نے کی تو انشاءاللہ نیکس ٹیم میں پھر منا ہوں گی پھر لازمی ریکارڈ کروں گی تو آ جائیں جی میری بہنیں ساری جس نے جس کو سپیگٹی چوامین جس کو پسند ہے تو آ جائیں تو آ کے میری ساتھ انجوائی کریں جی چلیں جی میں اپنا یہ چوامین سپیگٹی انجوائی کرتی ہوں تو پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں تو اگر اسی پر میں نے انڈ کر دیا تو پھر اوکے بائے بائے ٹاٹا اللہ حافظ اپنا دھیان رکھی اپنے دعا میں مدر یاد رکھی میں بھی آپ کو اپنے دعا میں یاد رکھوں گی تو سانس چھڑی گئے تو چلیں ٹھیک ہے جی اوکے بائے بائے اللہ حافظ